بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر ماروخ ہے سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ میں نے ابھی کل ہی اپنی آئیسولیشن ویڈیو جو ہے وہ شیئر کی آپ لوگوں کے ساتھ ایکسپیرینس اور اس پر بہت لوگوں نے مجھے تسلی دی میرا پوچھا اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ لیکن ساتھی ساتھ بہت سارے سوال جنریٹ ہوئے جنہوں نے مجھے پریشان کر دی اور آج میں دوبارہ یہاں بیٹھ کر آپ سے مخاطب ہونے پر مجبور ہوں یہ جان لیجئے کہ آج ایک ڈاکٹر آپ سے بات نہیں کرے آپ سے ایک عورت جو گھر میں موجود ہے وہ مخاطب ہے میں ان تمام عورتوں سے مخاطب ہوں اور ان تمام مردوں سے جو ابھی گھروں میں موجود ہیں اس کو سن رہے ہیں جو نہیں سن پا رہے جتنا آپ شیئر کرنا چاہیں کریں جو بات اچھی لگے مان لیں جو بات نہیں اچھی لگے اپنا کوئی اچھا طریقہ اس میں سے نکال لیں اگر پچھلے دس دن میں آپ نے اپنے آپ کو لوگ ڈاون نہیں کیا تو پلیز یہ بات جان لیں کلیر کٹ کہ آپ میں سے ہر ایک اس وقت ایک پوٹینشل کیریئر بن چکا ہے کرونا وائرس کرنسی سرفیس سے گاڑی سے آپ کے میل ملاب سے لوگوں کے آپ پر چھینکنے کھانسنے ہاتھ ملانے ان کے کپڑوں اور ہوا سے اور آپ کے جوتوں کی مٹی سے آپ کے گھر میں داخل ہو چکا ہے آپ کا گھر آپ کا قلعہ ہے یہ وہ فوٹریس ہے جہاں سے آپ نے اپنی کرونا کی فائٹ لڑنی ہے آپ وہ پرسن ہیں جو کرونا کو سٹاپ کر سکتے ہیں ڈاکٹر صرف گرے ہوئوں کو بیماروں کو اور ہرے ہوئوں کو بچائیں گے جو اس جنگ میں لیکن یہ جنگ آپ سب نے اپنے اپنے گھروں سے لڑنی ہے پینک بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے سب سے پہلی بات آپ اپنے آپ کو اپنے گھروں میں اور اپنے کمروں میں روک لیں باہر جانا بند کر دیں سب سے پہلی چیز ڈس انفیکٹ ڈ پریونٹ ری انفیکشن اپنے اپنے کپڑے چینج کریں اپنے پارٹنر سے الہدہ ہو جائیں اگر آپ کے گھروں میں سیپریٹ بیڈرومز نہیں ہیں تو براہ مربانی ایک پارٹنر جو ہے وہ فرش پہ آ جائے یا آلٹرنیٹ کر لیں ایک فرش پہ آ جائے اور ایک بیڈ پہ سوئے اپنے کمرے کو ڈس انفیکٹ کرنا شروع کریں صفائی اندر سے شروع ہوتی ہے ساری چادریں بدل دیں سارے کارپٹس کو صاف کریں سارے سرفیسز کو ڈیٹول سے اور سینٹائزر سے ہینڈ ڈس انفیکٹنٹ سے صاف کریں ابھی شروع کریں اپنے سارے سرفیسز کلین کریں اپنے آپ کو کلین کریں بات لیں اپنے پرانے سارے کپڑے باہر واشنگ مشین میں ڈالیں بیڈ شیٹس کو باہر واشنگ مشین میں ڈالیں اور پورے کمرے کو ایسے کر دیں جیسے یہ آئی سی او کا روم ہے جس میں کوئی انفیکشن داخل نہیں ہونا چاہیے تو پرانے انفیکشن کو سارے کو صاف کریں سارے سرفیسز اپنی کیچینز اپنے سوچز اپنے پرسز اپنی پیسے اپنی رنگ گلے کی ہار ہر چیز اتار کر ڈس انفیکٹ کریں کرنسی نوٹوں کو ڈس انفیکٹنٹ سے سپریے کریں اور اس کے بعد گرم استری ان کے اوپر پھیر لیں کرنسی نوٹ کم از کم از اس حد تک ڈس انفیکٹ ہو جائیں گے کہ آپ انہیں دوبارہ استعمال کر سکیں زیادہ کارڈ کی طرف جائیں کارڈ بیس شاپنگ بائنگ آپ کے لیے اچھی ہوگی اب آتے ہیں سیکنڈ سٹیپ کی طرف جب آپ نے اپنا کمرہ کمپلیٹلی کلین کر لیا اب آپ سب صاف ہو چکے ہیں ناک کو دھو لیا آپ کے وائرس آپ کے ناک اور آپ کے مو سے اور آپ کے جسم کے ہاتھوں سے لوگوں میں اور سرفیسز پر ٹرانسمنٹ ہو رہا ہے جس کو آپ کے بچے ہاتھ لگا رہے ہیں آپ کا پارٹنر ہاتھ لگا رہے ہیں وہاں سے آپ اس کو ٹرانسمنٹ کر رہے ہیں ایوری وان آف آس یا تو آپ وائرس کے کریئر ہیں یا باہر سے کوئی لاکہ ابھی تک آپ کو دے گیا ہو گئی ہے توفہ تو آپ ابھی سے شروع کریں سیکنڈ چیز ہے پریونٹ ری انفیکشن گھر کے باہر وائرس موجود ہے ہر بندہ جو باہر جائے گا وہ وائرس واپس لانے کی اس صاف کمرے میں جو آپ ابھی تک صاف کر چکے ہیں کپیسٹی رکھتا ہے آپ کیا کریں کہ اپنے گھر کی انٹرنس کو سیپریٹ کر دیں ایک بندہ مختص کر دیں جو باہر جانے کیلئے ہو اور جو بھی باہر جائے ضروری سامان لینے گھر سے بیگ لے کے جائے صاف اگر وہ بیگ آپ نہیں لے جا سکتے تو آتے ہی سارے گروسری بیگز میں سے چیزیں باہر نکال کر اس کو ڈس انفیکٹ کریں سبزیوں کو باہر ہی دھونے کا انتظام کریں دھلی ہوئی سبزیاں اپنے گھر کے اندر لیا ہیں گھر آپ کا فوٹرس ہے ابھی آپ نے وائرس اس میں گھسنے نہیں دینا وہ کپڑے جو باہر پہننے کے لیے استعمال ہوئے ہیں وہیں پہ باسکٹ رکھیں وہیں پہ ڈسکارڈ ہو نیا جوڑا وہاں پہ لٹکا ہو وہ جوڑا لے کے سیدھا واش روم میں جائیں بات لیں دن میں ایک دفعہ جو بھی شاپنگ کرنی کریں باقی ٹائم پہ اپنے گھروں میں رہیں ری انفیکشن سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو اپنے پارٹنر سے سیپریٹ کر لیں اور اپنے بخار کو تین دن مانیٹر کریں تین دن آپ سب کیریر ہیں اپنے بخار کو مانیٹر کر رہے ہیں یہ سیلف آئیسولیشن ہے پلیز اس کو سیریسلی لیں اگر آپ کو بخار نہیں ہوتا تو آپ پھر چھ فٹ کے ڈسٹنس پہ اکٹھے بیٹھنے پہ کٹھے ٹی وی دیکھنے پر آ سکتے لیکن ابھی اپنے آپ کو بلکل سیپریٹ کر لیں ایک دوسرے سے بچوں کو اپنے آپ کو ہاتھ نہ لگانے دیں اس کے بعد آپ گھر میں ماسک استعمال کریں فور تھری ڈیز آپ نے آج سے اپنے آپ کو آئیسولیشن شروع کر دی اپنا بخار مانیٹر کرنا شروع کر دی یا ڈیلی اور ماسک آپ استعمال کریں کیونکہ آپ آپ اس وقت پوٹنچل کیریئر کے طور پہ اپنے آپ کو لے رہے ہیں آپ تین دن کے لیے اپنا فیور مانیٹر کریں اگر آپ کو فیور نہیں ہے تو ایسی صورت میں آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ میل ملاب کر سکتے ہیں کیونکہ آپ ری انفیکٹ اب نہیں کر رہے ہیں پرسنل ہائیجین میں اپنے ہاتھ دھویں ناک کو دھویں جیسے وضو ہوتا ہے اور ہینڈز کو واش کریں گلے میں اگر آپ کو اچنگ فیل ہوتی ہے this is the وائرس this is the وائرس unless proven otherwise فوراں سٹیم لینا شروع کریں غرارے کریں نمک ہے تو نمک سے پھٹکڑی ہے تو پھٹکڑی سے گاغلز انزی کلور ہے تو انزی کلور سے جو چیز موجود ہے اس سے اپنے گلے کو صاف کریں سٹیم انہلیشن بہت اچھا رول پلے کری ہے اچھا پروٹین انٹیک اپنا رکھیں گرم سرفیسز پہ پکی ہوئے سبزیاں deep fried چیزیں یہ اس میں سے وائرس ختم ہوا ہوتا ہے صرف جن ہاتھوں سے آپ کھا رہے ہیں ہاتھوں کو every two hours wash کرنا شروع کر دیں اس کے بعد جب بھی آپ کو گلے میں اچنگ فیل ہو warm water پیئیں herbal teas پیئیں جیسے کہ share کیا گیا ہے زیرے ملیٹھی اور ادرک کا بنا ہوا کاوا is proving very effective وہ لیں وہ بھی نہیں ہیں vitamin c ڈالیں وہ لیں وہ بھی نہیں ہیں گرم پانی میں نمک ڈالیں وہ پی لیں اگر آپ hypertensive ہیں blood pressure کے patient ہیں سادھا گرم پانی پی لیں اور steam لیں three times یہ آپ کے لئے اچھا ہے آپ کا aim کیا ہے آپ نے hospital نہیں جانا آپ نے اپنے آپ کو hospital سے بچانا ہے اس وقت hospital proper protection کے بغیر یا وہ hospital جو preventive measures نہیں لے رہے اس وقت infection کا سب سے بڑا گڑ بن چکے ہیں ہر وہ ڈاکٹر جو اپنے آپ کو protect نہیں کر رہا اس وقت infection کا carrier ہے اور source بن چکا ہے زمین پر نماز پڑھیں زمین کو صاف کرنا آسان ہے یا کوئی ایسا کپڑا رکھ لیں جسے پھر آپ wash کریں ہر دفعہ رونے کے بعد اپنے room کو روزانہ clean کریں روزانہ disinfect کریں اور روزانہ نہائیں چادریں تبدیل کریں اگر آپ reinfection کو نہیں روک سکتے اگر آپ نے reinfection کی proper strategy لے لی ہے کہ باہر سے کوئی اندر آپ کے bedroom تک نہیں آرہا باہر سے grocery نہیں آرہی باہر سے کوئی وائرس لے کے نہیں آرہا پھر وہ چادر دو سے تین دن تک چل سکتی آپ انہیں کو استعمال کر سکتے ہیں personal hygiene کے بعد اگر fever اور sore throat آپ کو develop ہو گیا 3 دن کے بعد move out of the room drying room میں چلے جائیں بلکل اپنے آپ کو الیدہ کریں پین اڈال لینا شروع کر دیں مائیڈ sore throat اور fever 70% of the cases گھر میں ٹھیک ہو سکتے بریدھنگ ڈسکمفرٹ میں فورن سٹیم لیں دن میں تین دفعہ تین دفعہ پین اڈال استعمال کریں ویٹامین سی لیں اچھا اپنا پروٹین انٹیک رکھیں کھانا نہ چھوڑے کعوہ تین ٹائم استعمال کریں ٹرائے کریں آپ کو ہوسپٹل نہ جانا پڑے آپ اپنے گھر کے ساف سترے انوارمنٹ میں ہی ٹھیک ہو جائیں ہوسپٹل جانے کی انڈیکیشن وہ لوگ جن کا بلاڈ پرشہ ہائی ہے جن کو سانس کی تنگی ڈیویلپ ہو رہی ہے اور لپس ان کے بلو ہو رہے ہیں یہ وہ انڈیکیشن ہیں جو ہوسپٹل جانے کی انڈیکیشن ہے جنہیں آپ ہوسپٹل بھیج رہے ہیں ان کی واپسی بہت کم کیسز میں تیار ہو جائیں ان کو گوڈ بائی ہیں کافی سکار ہیں شورٹ ہیں اور ہوسپٹل سے پیشنٹ مزید خراب ہو کر بھی واپس آ سکتا ہے گروسری بیگ کو ڈسکارڈ کر دیں اور ڈیلی سن لائٹ میں بیٹھنا شروع کر دیں بخار کی صورت میں بھی سن لائٹ میں بیٹھنا شروع کر دیں اور اپنے آپ کی کلیننگ اور ڈسنفیکشن پر توجہ دیں سپری بوٹل جس میں ہینڈ سنیٹائزر ہے یا پھٹکڑی ہے یا اگر وہ بھی نہیں ہے تو نمک ملا پانی ہے اپنے ہاتھ میں رکھیں اور جس جس سرفیس کو آپ ٹچ کریں وہاں پہ سپری کرتے جائیں ایک ایکسرسائز جب تک آپ گھر میں لوگ ہیں اگر تو آپ کو بخار ہے ریسٹ ریسٹ اور ریسٹ سورہ رحمان لگائیں سورہ رحمان سے میری بریدنگ ڈسکمفرٹ بہتر ہوئی ہے ایک ہی دفعہ ڈیولپ ہوئی تھی لیکن اس کو زیادہ ہونے سے پہلے سورہ رحمان نے کیا کیا رکیہ آپ کے گھروں لوگوں کے سرحانے قرآن شریف کی تلاوت رکیہ کہلاتا ہے اور اگر آپ سورہ رحمان کی تلاوت لگائیں کیونکہ ہم نے اس سے پیشن ٹھیک ہوتے ہو دیکھیں میں خود اس سے ٹھیک ہوئی ہوں سورہ رحمان کی تلاوت کا احتمام کریں کوشش کریں کہ آپ کے ایلڈرلی ہسپٹل میں اینڈ اپ نہ ہو پچاس سال سے اوپر ڈیلی پیناڈال ایک آپ دے سکتے ہیں اور ان کی کیر زیادہ سے زیادہ چومنا بند کر دیں ان کے ساتھ نہ بیٹھیں انہیں ڈیلی بتائیں کہ آپ کو مجھ سے خطرہ ہے اگر آپ کو بخار اور پرے ہو جائیں ان کے اپنے پیاروں کو پروٹیکٹ کریں اپنے پیاروں کو اپنے آپ سے بچائیں اپنے لائے ہوئے انفیکشن سے بچائیں جو ری انفیکٹ کر سکتے ان کو طریقہ سکھائیں اپنا کمرہ صاف کرنے کا اگر ماسی آپ کے گھر میں ہے پھر اسے اپنے گھر کا فیملی میمبر بنا کر رکھیں اپنے گھر میں رکھیں اگر وہ ملٹیپل جگوں پہ کام کرتی ہے اسے پیسے دیں اسے کہیں گھر جاؤ آپ خود گھر کے سارے کام کر سکتے مرد باہر کے کام سنبھالیں کاروں کو ڈس انفیکٹ کریں گھر کے باہر سرفیسز کو ڈیلی ڈس انفیکٹ کریں ساف کریں کپڑے پھیلانے میں مدد کریں اور خواتین کے لیے بیسٹ ایکسرسائز گھر کی ایکسرسائز کپڑے واش کرنا باہر لٹکانا ڈیلی اور لون میں ٹوئنٹی ٹھرٹی منٹ سن لائٹ میں واک کرنا آپ کے لئے ماست ہے اگر آپ کا لون نہیں ہے تو اپنا گیٹ کھول کر اپنی ہی گلی میں دو تین منٹ یا ٹین منٹ جس وقت کوئی بھی نہیں ہے فجر کا ٹائم اس کے لئے سن لائٹ جس وقت نکلی ہوتی ساڑھے ساتھ کا ٹائم بیسٹ ہے واک کرنے کے لئے اس ٹائم میں واک کریں ٹین ٹوئنٹی منٹ اپنے آپ کو اچھی جاب کیلئے امپورٹنٹ ہیں لیکن اگر آپ بچیں گے تو اپنی جاب پر جائیں گے اگلے ٹین ٹو 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 ڈیز یو ہیو ہیو ٹو ستے ان یور ہومز چودہ دین اپنے گھروں میں رہیں اپنے آپ کو ٹریٹ کریں اور اپنے انفیکشن کو دوسروں تک ٹرانسمنٹ ہونے سے بچائیں جس سے آپ ہسپٹل پر برڈن کم کر سکیں گے اپنے آپ کی سیلف ٹریٹ کر سکیں گے اور اپنے آپ کو نیسٹی انفیکشن سے جو ہسپٹل کے بیڈز ڈریسنگ رومز ان کے ہاتھوں میں گلاوز میں موجود ہیں ان سے آپ اپنے آپ کو بچا سکیں گے ہسپٹل کو اس وقت تک ایوائیڈ کریں جب تک آپ کی بریدنگ ڈیفیکلٹی نہیں ہے اور آپ کو اکسیجن کی ضرورت نہیں ہے اکسیجن کے لیے آپ نے ہسپٹل جانا ہے ایمرجنسی کے لیے ہسپٹل جانا چیسٹ پینز کے لیے انیشیل ٹریٹمنٹ دے دیں نہیں سیٹل ہوتا پھر آپ ہسپٹل جا سکتے ہیں لیسٹ پریپیر ٹو سی گوڈ بائی ٹو مینی یو نو ان کے جنازوں میں جانا آپ کو ایوائیڈ کرنا پڑے گا آپ کام نہیں کر رہے آپ ڈاکٹر ہیں سب سے پہلے آپ کی سیلف پریزرویشن ایمپورٹنٹ ہے آپ اگر انفیکٹڈ ہیں تو آپ جا کے اپنے مریضوں کو اور زیادہ خطرے میں مبتلا کر سکتے اگر آپ کو آئیسولیٹ کیا گیا ہے آپ آئیسولیٹ ہو جائیں اور جب آپ بہتر ہو جاتے اپنی ڈیوٹی کرنا خود کشی کے مترادف ہے اپنے آپ کو لفافہ چڑھا لیں اس میں سراخ کر لیں اینک لگا لیں کیپ پہن لیں گاؤنز پہن لیں شوز چھو کورز پہن لیں ہر طریقے سے اپنے آپ کو پروٹیک کریں اپنے سکرب اور ہسپٹل کی چیزوں کو ہسپٹل میں ہی چھوڑ کر ڈسکارڈ کر کے آئیں گھر انفیکشن واپس مت لائیں اور واپس آتے ہی نہا کر اپنے پیاروں سے پھر چھے فٹ کے ڈسٹنس پہ چلے جائیں اگر آپ ہسپٹل میں ڈیوٹی کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ کوئی اور سوال ہو تو آپ اس چیٹ کے نیچے اپنے کومنٹس چھوڑ سکتے ہیں کوئی آپ انفرمیشن لینا چاہیں تو میرا نمبر نوٹ کریں جتنی انفرمیشن مجھے ہے میں دے سکتی ہوں وہ میں دوں گی میرے آئیسولیشن کے چھے دن ابھی باقی ہیں مجھے گلے میں جنگ ہوئی ہے مجھے فیور نہیں ہوا لیکن یہ ہے کہ اپنی آئیسولیشن کے یہ سارے سٹیپ جو میں نے ابھی آپ کو بتائیں یہ میں خود کر رہی ہوں اپنے گھر میں میرا گھر ہی میرا فورٹرس ہے اور اس کو میں انفیکشن سے سب سے پہلے صاف رکھنا ہے اگر میں باہر جا کر یہ جنگ جیتنا چاہتی آپ ہاریں گے تو اپنے گھر سے ہاریں گے باہر سے نہیں بہت بہت شکریہ شامل